اور پاکستان کے آئین اور قانون کے ماتحد نہیں ہیں لیکن میعر صاحب یہ دو ہزار سترہ کا پاکستان ہے یہ انیس سو اٹھانوے والا پاکستان نہیں ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو یہ جو بار بار میعر صاحب گبرا کرنے ہی کوش کرتے ہیں جیسے وہ بہت بڑا احسان کی ہے قوم کے اوپر کہ انہوں نے احتساب کیلئے پیش کر دیا تو وہ ایک اور جھوٹ ہے ایک بتدری جو سیریز چل رہی ہے جھوٹ کی دوسری جو سب سے اہم چیز نکل کے آئی جی وہ تو بالکل واضح ہو گیا اور وزیراعظم نے جی آئی ٹی کو سادہ سا جواب یہ دیا ہے کہ منی ٹریل نشتہ میرے پلے کچھ نہیں بچا جو تھا انہوں نے کہا کہ ہم سبریم کورٹ کے سامنے دے چکے ہیں اور سبریم کورٹ کے سامنے کیا دیا تھا جی سبریم کورٹ کے سامنے دیا تھا ایک پتری خط وہ خط جو ہے وہ تو سب آپ نے دیکھا بھائے سب قوم کو بتا بھی یہ ہے اس خط کے اندر لکھا کیا تھا یہ لکھا تھا کہ جی میں نے سنا ہے مجھے بتایا گیا ویسی کاخوس کے اندر خط کے اندر کچھ آ نہیں لیکن اس کے علاوہ سبریم کورٹ کے ججز نے دو ٹوک یہ بات بینچ پر بیٹھ کر کہی تھی کہ اگر جناب یہ قطری خط جس نے لکھا ہے وہ وینا طور پر لکھا ہے وہ خود آ کر پیش ہونے کو تیار نہیں ہے تو اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے پھر کانٹینٹ کانٹینٹ جو ہیں وہ تو سنوی ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے جیسا کہ زیادہ تر لکھ بھی یہی رہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے تو اب تو وزیراعظم کے پاس کوئی دستاویز ہے نہیں حالانکہ تین مختلف کہانیاں سنائیں وزیراعظم نے پہلے انہوں نے قوم سے خطاب کیا انہوں نے ایک اور بات کی پھر دوسری طفعہ انہوں نے اسیمبلی کے اندر جس وقت آئے تو ایک دوسری کہانی پیش کی اور پھر سپریم کورٹ کے اندر آ کر تیسری کہانی تک دی میاں صاحب بہت سادہ چیز تھی آج آپ کے پاس ایک آخری موقع تھا کہ جو تین مختلف کہانیاں آپ نے سنائی ہیں اس میں سے جو بھی آپ کی پسندیدہ کہانی ہو جس کو سنانے میں اس کو کہانی کو سنانے میں آپ کو لطف آیا ہو آپ کو دل کو تسکین ہوئی ہو کہ یہ کہانی میں نے اچھی سنائی ہے اس کہانی کے دستاویزات اس کو سپورٹ کرنے کیلئے جس کو منی ٹریل کہتے ہیں وہ سامنے رد دیتے ہیں لیکن ظاہر ہے ان تین کہانیوں میں سے کسی ایک کے پیچھے بھی دستاویز موجود نہیں ہے منی ٹریل موجود نہیں ہے تو دینا کچھ بھی نہیں تھا تو آج جو پہلے سے توقع تھی وائی ہوا لیکن آخری چیز جو میاں صاحب نے کی وہ ایک بڑا خطرنات کام انہوں نے کیا لیکن پھر میں دوبارہ یاد دلاؤں گا کہ میاں صاحب یہ دوزار سترہ نہیں ہے یہ دوزار سترہ ہیں یہ انیس سو اٹھانوے نہیں ہیں یہ وہ پاکستان نہیں ہے اس کے اندر آپ جتھے بیج کے سپریم کورٹ کے اوپر حبلہ کرا دیں سو ایک دفعہ پھر انہوں نے نشانہ بنایا الزامات کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اب وہ کھول کے بات بھی نہیں کرتے یہ پرانہ طریقہ ہے وہ چھپ کے بار کرتے ہیں وہ کھول کے بات بھی نہیں کرتے انہوں نے کہا کٹھ پوتلیوں کا کھیل اب نہیں کھیلا جائے گا وہ کہہ رہے تھے کہ عوامی فیصلوں کو روندنے کی اگر روایت خطر نہ ہوئی تو بڑے خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پہلی بات تو میاں صاحب آپ وزیراعظم ہیں پاکستان کے چاہے آپ الیکشن دانلی سے جیتے فیرلی جیتے آپ وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں خدا کا باستہ کھول کر عوام کے سامنے بات کریں کون کٹ پتلیوں کو کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے کون فیصلے روندنے کی کوشش کر رہا ہے کیا آپ یہ دھنکیاں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف آپ کا اشارہ ہے کے وار کرنا اور اشاروں کے نائیوں کے بات کرنا یا آپ نے اپنے دربائیوں کو بھی سکھایا گیا آپ خود بھی آج کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے تھے لیکن چاہے کسی کی طرف بھی آپ کا اشارہ ہو جو آپ نے کہا کہ اس کے بعد ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی ملک کی سلامتی کو کچھ نہیں ہونے والا اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی نے یہ پاکستان ہمیں بنوایا تھا ہمارے ہاتھوں کا اجازم کے ہاتھوں یہ پاکستان بنا تھا برے صغیر کے مسلمانوں نے یہ حاصل کیا تھا رمضان کے مہینے میں وہی رمضان کا مہینہ دوبارہ ہے جس اللہ تعالی نے ہمیں یہ اس نعمت جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں اس سے نواز آتا وہی اس کی رکھوالی کرے گا میاں صاحب آپ کو جو مرضی آپ کی شاید آپ کی خواہش یہ ہو کہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے کچھ نہیں ہونے والا پاکستان کی سلامتی کو